کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا یعنی ایک گاہ وغیرہ ہے اونٹنی کو زباہ کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا تو کیا کریں گے مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے اس کو تو زباہ نہیں کیا اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں تو جانور زباہ کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دو صورتیں ہیں بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا وہ عمردار ہے لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے ہنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے ہمارے نزدیک حلال ہے کیوں کھانے کے لئے نہیں دلیل ہے اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ننحر ناقتا وندبح البقر توشات ہم اوٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں بکری کی قربانی دیتے ہیں فنجد فی بطنیہ الجنین انلقیہی ام نأکلہ اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے جنین نکل آتا ہے ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں پھینک دیں اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دیں بولتے تو یہ نے کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں قَالَ كُلُوهُ آپ نے کہا کُلُوهُ انشِئتم اگر تم چاہو تو کھاؤ اگر تم چاہو تو کھاؤ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے تو وہ تمہارے لئے کیا ہے حلال ہے اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ نہیں کھانا ہے تو ہمارے مسلمان کیسے ہیں کریلا حلال ہے تم اگر نہیں کھاتے گناہ گار ہوں گے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں چاہو تو کھاؤ تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے کھانا حلال ہے شران اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال کھائے تو بھی حلال اس حدیث کو امام ابو دعوت حاکم اور اسی طرح سے ترمیدی ابن ماجہ ابن حبان دارکتنی حاکم اور تبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا الفاظ ابو دعوت کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے